دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جرنل زیاء کی زندگی کے دس دلچسپ واقعات سنائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ زیاءالحق کیسے مختلف اداروں کا وزٹ کر کے چیک کرتے تھے کہ انہوں نے اسلام نافذ کیا ہے کہ نہیں جب زیاءالحق نے ترک صدر ایورن سے نماز پڑھنے کا کہا تو انہوں نے کیا عجیب و غریب جواب دیا ڈاکٹر اسرار احمد اور جرنل زیاءالحق کی دوستی دشنی میں کیسے بدلی زیاءالحق نے ڈاکٹر اسرار کا الخدا پرگرام کیوں بند کروایا جرنل زیاءالحق نے مرنے سے پہلے تین دن کس ہوفیں گزارے اور یہ گھر سے باہر کیوں نہ نکلتے تھے آج کی تحریر عفضل رحمان کی کالم سے لی گئی ہے جو کہ دنیا نیوز میں لکھتے ہیں یہ کالم مناسب ایڈٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر ایک جرنل زیاءالحق کا پہلا اسلامی رنگ میں نے اس وقت دیکھا جب مارشلہ نافذ کرنے کے بعد پہلی مرتبہ وہ لاہور میں کسی سماجی تقریب میں شرکت کری آئے میں اس دور میں لاہور ریڈیو سٹیشن پر کرانٹ افیر سیکشن کا سینئر پروڈیوسر تھا تقریب جس میں زیاءالحق تشریف لائے فاطمہ میموریل ہسپتال کا افتاد تھا ہماری ساری پروگرامنگ بھٹو صاحب کے دور کی تھی اور غالباً فاطمہ میموریل ہسپتال کی انتظامیہ کا بھی یہی حال تھا لیکن ہوا یہ کہ وہاں اثر کی ازان ہوئی اور ادھر جرنل زیاء نے لیفٹینٹ جرنل اقبال کے کان میں کچھ کہا وہ پنجاب کے مارشلہ ایڈنسٹریٹر تھے انہوں نے آگے بڑھ کر کرنل صدیق سالک کے کان میں کچھ کہا صدیق سالک اس وقت تک لیفٹینٹ کرنل ہی تھے صدیق سالک مرہوم نے منزمین کو ایک طرف لے جا کر کچھ کہا اور ایک باگ دوڑ شروع ہوگی پتہ چلا کہ جرنل زیاء نے پوچھا ہے کہ اثر کی نماز کا اتمام کہاں ہے ہسپتال میں ایک لیبارٹری سے ملتا جلتا کمرہ تھا جہاں میزوں پر سفید چادریں بچھی تھی منزمین نے جلدی جلدی چادریں اتاری اور میزیں کونوں میں کر کے قبلہ روخ چادریں بچھا دی یوں وہاں جرنل زیاء الحق نے با جماعت نماز ادا کی اس واقعے کے بعد تو سب ادارے چکنہ ہوگئے وہ جس تقریب میں بھی جاتے اوقات کے حساب سے نماز کی جگہ مختص ہوتی نمبر دو شروع شروع میں ایک روز مال روڈ سے ان کی گاڑی چھونی کی طرف جا رہی تھی وہاں مال روڈ اور کنال بینک روڈ کے سنگم پر کونے میں جو خوبصورت مسجد واقع ہے اس پر جرنل صاحب کی نظر پڑی اس کے بعد جب ان کی گاڑی میاں میر کا پول کراس کر کے چھونی میں داخل ہوئی تو وہ یہ نوٹ کرنے لگے کہ چھونی میں بھی اسی طرح بڑے چراہے پر کوئی مسجد ہے یا نہیں جب دیکھا کہ نہیں تو بقول ان کے سٹاف کے کچھ لوگوں کے جرنل زیا نے فوجی حکام سے فرمائش کی کہ چھونی میں بھی ایسی مسجد ہونی چاہیے غالباً میاں میر کے پول کے بعد پہلے چراہے کے کونے پر جو مسجد ہے وہ جرنل زیا کی فرمائش پر ہی بنی تھی نمبر تین جرنل زیا الحق جب ترکی کے دور پر گئے تو ریڈیو کی طرف سے کوریج کے لیے ان کے ہمرا ایک سینئر ساتھی سید نقشبندی صاحب گئے مولانا مدودی کا جب انتقال ہوا تو ریڈیو پر جو تازیتی پروگرام پیش ہوا سید نقشبندی صاحب نے ہی مرتب کیا تھا تو جناب سید نقشبندی صاحب راوی ہیں کہ ترکی میں ایک مرتبہ باجمات نماز پڑھنے کے بعد ترکی میں اسلام کی صورتحال پر تھوڑی بات ہوئی تو جرنل زیا الحق کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ترکی میں اپنی تقریروں میں سیکلر لوگوں کو نراز کیے بغیر طریقے سے اسلام کا ذکر کر دیا گرے جس پر جرنل زیا الحق کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں سوچا ہے مگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ترکی میں اسلامی سوچ آستے آستے نمو پا رہی ہے اس صورتحال میں اگر برائر آست کوئی بات کی جائے تو وہ فائدے کے بجائے نقصان دے ہو سکتی ہے سید نقشمندی مرہوم کے بقول جرنل زیا الحق نے کہا کہ ترکی کے عوام خود ہی اس طرف آئیں تو پھر صورتحال بدلے گی نمبر چار جرنل زیا الحق کے دور میں ترکی کے صدر کنان ایورین پاکستان کے دورے پر آئے تو اس دوران وہ لاہور بھی آئے لاہور میں ان کو شائع قلعہ بھی دکھایا گیا شائع قلعہ میں ایک چھوٹی سی مسجد جس کو غالباً موتی مسجد کہتے ہیں اس دور کی یادگار کے طور پر موجود تھی اس میں نماز کا احتمام نہیں ہوتا تھا اب جناب ہمارے جرنل زیا کی پلاننگ دیکھیں انہوں نے اس مسجد کو صاف کروا کر اور وہاں لاؤڈ سپیکر وغیرہ لگوا کر انتظام کیا کہ جس وقت وہ ترک صدر کنان ایورین کے ہمراہ مسجد کے قریب سے گزریں گے تو وہ زہر کا وقت ہوگا اور مسجد سے آزان کی آواز بلند ہوگی لہٰذا وہ ترک صدر کو نماز کا کہیں گے اور کنان ایورین کو نماز پڑھوا دیں گے سب کچھ سکیم کے مطابق ہوا جس وقت آزان کی آواز آئی تو جرنل صاحب نے کنان ایورین کو نماز کی دعوت دی مگر ترک صدر نے کہا میں یہیں انتظار کرتا ہوں آپ پڑھنے اب جناب کیا ہو سکتا تھا جرنل زیا اور ان کے ہمراہ دیگر لوگ نماز کے لیے اس چھوٹی سی مسجد میں چلے گئے اور کنان ایورین پروٹوکول کے کچھ لوگوں کے ہمراہ باہر انتظار کرتے رہے نماز کے بعد جب جرنل زیا الحق مسجد سے باہر آئے اور دونوں گھٹے روانہ ہوئے تو ان کے درمیان جو گھتو ہوئی وہ کچھ یوں تھی جرنل زیا نے ایک آت جملے میں نماز کی اہمیت بیان کی تو کنان ایورین نے پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جس کے جواب میں جرنل زیا نے کہا کہ گناہ ہتم ہو جاتے ہیں اس پر کنان ایورین نے مسکراتے ہوئے کہا مگر میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں نمبر پانچ ڈاکٹر اسرار کو جرنل صاحب شروع میں بہت پسند کرتے تھے اور پاکستان ریڈیو ٹیلیوین پر الخدا پروگرام جرنل زیا الحق نے شروع کروا ہے تھا جس میں ڈاکٹر اسرار اپنے مخصوص انداز میں بہت پورسر تقریر کیا کرتے تھے بعد ازہ یہ پروگرام بند ہو گیا وجہ اگر جاننا چاہیں تو یاد کر لیں کہ پی ٹی وی سرکاری ٹی وی تھا اور ہے سرکار کے زیر انتظام اداروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں مجھے ریڈیو کا معلوم ہے کہ یو بھان کے دور میں ہمارے بعض مذہبی سکالر سرکار کی فرمائش پر قرآن پاک ہی سے بنیادی جمہوریت کا نظام ثابت کر دیتے تھے دوسری طرف ڈاکٹر اسرار اپنی قرآن کی فہم سے بال برابر ان حراف کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے تو پروگرام بند ہونا ہی تھا نمبر چھے ڈاکٹر اسرار کی جنرلز یا الحق سے ملکاتے بھی رہیں انہی کے حوالے سے ڈاکٹر اسرار یہ بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ جنرلز یا اسلام کے نفاظ میں کس قدر سنجیدہ ہیں ان سے دریافت کیا کہ اگر آپ کو کبھی کسی صورتحال میں ایسا معلوم ہو کہ اسلام کا اور فوج کی ادارے کا مفاد لگ لگ ہے تو آپ کس طرف کھڑے ہوں گے تو ڈاکٹر اسرار کے بقول جنرل صاحب نے فوج ہی کی طرف جھکنے کا اشارہ دیا نمبر آٹھ مرہوم کی زندگی کا سچا واقعہ جس کے راوی پی ٹی وی کے سابق مینجنگ ڈریکٹر اختر وقار عظیم ہے واقعہ جنرلز یا کے مرہوم ہونے سے چند دن پہلے کا ہے اور راوی نے اپنی آداشتوں کی کتاب ہم بھی وہیں موجود تھے میں رکم کیا ہے شہادت سے تین دن پہلے چودہ آگستہ جنرلز یا کو اپنی فطری زہانت کی وجہ سے اندازہ ہو جلا تھا کہ ان کی زنگی کو خطرہ ہے اپنے سائے سے بھی ڈرتے تھے صدر اور فوج کے سربراہ کے طور پر جو بھی ذمہ داریاں تھی گھر سے ہی پوری کرتے تھے اب چودہ آگست کی تقریبات کا کیا کیا جائے حکم ہوا کہ جو کرنا ہے آرمی ہاؤس کے ہاتھے میں کر لیا جائے اختر عظیم کی قیادت میں پی ٹی وی کی ایک ٹیم رہیرسل کے لیے چودہ آگست سے ایک دن پہلے آرمی ہاؤس پہنچی اور جس وقت کیمرہ مین یہ چیک کر رہے تھے کہ تقریب کی فلم بندی کس کس زاویے سے کی جائے شہید صدر خود تشریف لے آئے اور گوم پھر کر اپنے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے لگے پکول عظیم صاحب کے شہید صدر آرمی ہاؤس میں لگے درختوں کے پیچھے کھڑے ہوتے اور جس مقام پر خود انہیں پرچم کشائی کرنی تھی اس طرف گات لگا کر دیکھتے رہے جنرل زیان نے اس کے بعد فیصلہ سنایا کہ یہ درخت سیکیورٹی رسک ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہو کر ان کا کوئی بھی دشمن ان پر فائر کر سکتا ہے انہوں نے تقریباً تیس سے چالیس درخت کاٹنے کا حکم صادر کیا جس پر فوری عمل ہوا اس کے چار دن بعد ہمارے صدر کا تیارہ ہوا میں پھٹ گیا تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ